کنال مروائی آگے کنال مروائی آگے ماشاءاللہ بہت مزے کی ڈش لگ رہی ہے یہ بھی بس یہ جو ریڈی ہوگی گولڈ رنگ لے کے پھر چلتے ہیں اپنے روم کی طرف ویسے تو مجھے جو ہے گھر والوں نے کافی بسم اللہ کرتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین تو آج ہمیں ایک ڈش تیار کر رہے ہیں جو ہمارے روم کے دوست ہیں جو ہمارے کک ہیں جو یہ ڈش کو ریڈی کر رہے ہیں ان کا نام ہے محمد عرفان بھئی ہے ہمارے ساتھ ہیں محمد فرمان علی ہمارے ساتھ محمد فرمان علی بھئی ہے جو اس ڈش کو ریڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم یہ چیک کریں گے پاکستان میں تو اس سے پہلے آج تک میں نے یہ ڈش ٹرائی نہیں کی لیکن انشاءاللہ بھی یہ ڈش ٹرائی کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہ ڈش کا ٹیسٹ کیسے ہے اور فرماں بھئی اس میں ہمیں كیسے جو Tyrion dopoپی اکسپرئنس ہیں بنانے کا وہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو guide کرتے رہیں گے فرماں بھئی ہمارے دیکھنے والوں کو بولیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پر بیل آئیکن پر پیش کریں اچھی بہا بول دے نا ا혀 ان کو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی جی ماشاللہ کیا بات ہے اور اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو آپ ایک اور نام سے بھی بتا رہے تھے یہ اس کو ملدی پھول دے ملدی تو یہ ابھی کان تک پہنچا ہے پروسس یہ ابھی کو کھڑا گھنڈالا بکتا ہے یہ ابھی کیا کیا ڈال دیا اس میں یہ کالی مرچ اچھا یہ حلدی حلدی ہوگی کالی مرچ ہوگی اور یہ ہو گیا کڑی پوٹر یہ کڑی پوٹر ہو گیا بریانی مسالہ کالا بریانی مسالہ ڈالنے اور اور یہ نمک ڈالنے نمک ڈالنے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ اس میں چاول بھی ایڈ ہوں گے ہاں چاول بھی ایڈ ہوں گے کتنے اس میں چاول تقریبا ہم ڈالیں گے ایک کلو ایک کلو چاول ڈالیں گے اور ہم نے جو گوشت ہے وہ کتنا اس میں ایڈ کی ہے ایڈ پانچ ساڑھے پانچ شے کلو ہے 5.6 کلو جو ہیں ما شاءاللہ گوشت ایڈ کی ہے جس کے بعد یہ ساری جو ایڈی شرائی ہوگی کافی محنت لگتی ہے اور اس میں کافی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں آپ نے اس سے پہلے یہ کتنی بار یہ ڈش بنائی ہے بھئی مجھے در چھ امینہ ہو گیا چھ امینہ میں کافی تبا بنائی ہے اچھا سعودیہ میں آپ کو ماشاء اللہ چھ مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ کافی بار یہ ڈش بنائی ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہے کور بھی بھئی ہے جی بھئی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا بھئی سجاد احمد بھئی کہاں سے بلاؤں کر رہیم یار خان سے اور فرمان بھئی آپ کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں گجرا والا سے جو ہمارے روم کے فرینڈز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہے محمد فاق بھئی یہ چیک کریں فاق بھئی میرے چینل کو بول دیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمار بھئی انشاءاللہ بہت میت کر رہا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو لائک بھی کرو اور شیئر بھی کرو اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے استاد جی ہیں تو ستار جی بول دیں کہ میرے چینل مروائیاں کے کوساں کوئی کچھ نہیں کہتا یہ دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ بڑا ایکسپیریئنس دیں گے تو انشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں آزان ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو ہماری مندی ہے جو ہماری ڈیش ہے وہ ساتھ ساتھ ریڈی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے اللہ اللہ اکبرو الحمدللہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو اتنی دیر میں ہماری ڈیش بھی ریڈی ہو رہی تھی ہم نے کہا پہلے نماز پڑھ رہے ہیں یہاں سے بھی یہ ہے کہ کول ڈرنگ بھی لے لیتے ہیں کول ڈرنگ لے کے پھر چلتے ہیں اپنے روم کی طرف یہاں پہ تو سارے ملک پڑھے ہوئے ہیں کول ڈرنگ اس سائیڈ پہ ہے کول ڈرنگ کون سی لے ہیں پیپسی لے لیتے ہیں پیپسی ٹھنڈی ہے کافی ویسے تو مجھے گھر والوں نے کافی منع کیا تھا کہ آپ نے کول ڈرنگ وہاں پہ نہیں پینی سچ بتاؤں تو جس دن سے میں آیا ہوں نہ میں نے ایک بار بھی ابھی تک کول ڈرنگ نہیں پی میں نے کہا آج نیو ڈیش بن رہی ہے تو اس وجہ سے آج کول ڈرنگ بھی ہو جائے مزا جائے گا ساتھ کبھی کبھار ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ ڈیلی ڈیلی کول ڈرنگ نہیں پینی چاہیے کیونکہ سید کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی جو کول ڈرنگ سے اچھا بندہ یہ ہے کہ فریش ڈیوسیز پیلے کو زیادہ نقصان دے بھی نہیں ہوتے ہمیں دکھا دیں کہاں تک ریڈی ہوئے ہیں بھائی کہاں تو بس دس پندرہ منڈ میں جگا تو ہوں میں اچھا دس پندرہ منڈ میں ریڈی ہو جائے گا ماشا اللہ یہ چاول ایڈ کر دیں اور یہ جو ہے گوشت الگ کر لی ہے سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ گوشت الگ کر لی ہے اور یہ استاد جی جو ہے نا یہ بنا رہے ہیں بھنڈی بنا رہی ہے یہ بھائی آپ کیا کھا رہے ہیں یار چنان چاٹ کھا رہے ہیں چنان چاٹ گوشت ایٹ ہونے لگے یہ ڈال دی ہے انہوں نے کیا بات ہے جو ماشا اللہ بہت مزے کی ڈش لگ رہی ہے یہ ابھی اس کو میش وغیرہ کر رہے ہیں ساتھ بڑ سب آپ کیا لے رہے ہیں فریش سے بھائی میں خون یہ جو ابھی دوسرے چلے پہ شفٹ کر دی ہے یہ والے چاول جو ہیں چھ سات منٹ اور لگیں گے تو اس کے بعد جو ہیں یہ ریڈی ہو جائے گی بھی ہلکی سی آنچ پہ انہوں نے رکھ دی ہے فرمان بھائی جب تک ریڈی ہوتی ہے ابھی تو ٹائم ہے تھوڑا بہت تو کیا نام ہے ہم جو ابھی دسترخان لگائیں بھی یا نہیں پانچ منٹ سبر کر لیں پانچ منٹ ویٹ کر لیں اس کے بعد لگاتے ہیں چلیں ٹھیک فرمان بھائی اور میں ابھی بیٹنگ میں ابھی چیک کر رہے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ہماری ڈیش ریڈی ہونے میں بس یہ جو ریڈی ہوگی ہے تو انشاءاللہ دسترخان بچھائیں گے اور اس پر رکھیں گے اور پھر مزے سے کھائیں گے انہوں نے روم میں لے کے جا رہے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ رکھیں جی فرمان بھائی یہاں پہ رکھیں اور چیک کریں جی اس کے نیچے کوئی چیز رکھ لیں نا یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے بڑا مزے کا کلر آگیا ہے ماشاءاللہ جی ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے جی ماشااللہ یہ پہراری پورا ہے پہراری ہے جو رکھا ہے اچھے بنے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے لائک کر دیں جی لائک بسم اللہ کرتے ہیں ہماری جو مندی ہے وہ کیسی بنی ہے فاق بھئی جو انا اس کے اندر سے جو انا نکال رہے ہیں اور یہ بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے کافی مزے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی ہے بیچ میں تھوڑا کیا بات ہے ماشاءاللہ بڑا مزے ہے ہم نے یہ جو ڈیسٹ ٹرائے کی ہے تو انشاءاللہ بھی بنا کر ٹرائے کریں یہ چیک کریں ابھی ہم نے فینش کر دی ہے کھانا وغیرہ ہم نے کھا لی ہے تو اب ذرا میں اور افاق بھئی واک پہ آئے ہیں ہم نے کہاں تھوڑی سی واک بھی ہو جائے بیک سائیڈ پہ آپ کو میں ویو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بڑے پیارے گھر بنے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں یہ سعودی عرب میں دمام میں الجبیل یہ تو ایک پوری تاج محل کی طرح بنا ہوئے بہت ہی خوبصورت کیا بات ہے جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ اسی طرح کے اچھے اچھے ویلاؤگز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویلاؤگ میں ملیں گے اللہ حافظ